اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے ریجسٹریشن کیا جاتا ہے تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے موبائل میں آپ یہاں پر لکھیں کیو آئی ڈبلو اے یہ لکھ کر کے آپ نے سرچ کر لینا ہے ہوم پیچ پر کلک کریں تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹر فیس آئے گا آپ اسے ایکسپٹ کر لیں ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے آگے وہ 3. جو ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک ریجسٹریشن مانگے گا ریجسٹریشن کر سکتے ہیں یا سائن ان اگر آپ کے پاس پہلے سے آئی ڈی پاسورڈ ہے تو آپ سائن ان کر سکتے ہیں یا پھر آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں نیو اگر آپ ایکاونٹ بنانا چاہتے ہیں تو ریجسٹر پر کلک کرنا ہے ریجسٹر پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کھل کر کے آئے گا جہاں پر آپ نے اپنا اکامہ نمبر اور ڈیٹ اپ برد ڈالنا تو یہاں پر آپ اپنے ڈیٹ اپ برد اور یہ کامہ نمبر ڈالنے کے بعد ویریفائی مائی انفرمیشن پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو ایک موبائل پر کوڈ جائے گا سکس ڈیزٹ کا یعنی چھے نمبر کے کوڈ جائے گا جسے آپ یہاں پر انٹر کریں گے تو نیکسٹ پروسیس کے لیے آگے بڑھ جائے گا آپ کا جو بھی کوڈ ہے یہاں ڈال کر کے آپ نے آگے بڑھ جائے گا اور یہاں کوڈ ڈالنے کے بعد آپ یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک ایمیل ڈی مانگئے گا اور اپنے حساب سے آپ نے پاسورڈ ڈالنا ہے پاسورڈ ایک کچھ ایسی طریقے کے ڈالیں پرسٹ نمبر کیپٹل ہونا چاہیے ورڈ کیپٹل میں ڈالیں اس کے بعد اسمال میں اور آگے کچھ ڈیزٹ کے بعد ایڈ ڈیٹ لگا کر کے ایک سوائی زیٹ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو ایسے آپ ایمیل ڈی اور ایک پاسورڈ ڈالنے کے بعد آپ یہاں سے نیکسٹ کر لینا ہے آپ نے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک موبائل نمبر مانگے گا جو افسر میں آپ نے اپنا موبائل نمبر ڈالا ہو تو وہ موبائل نمبر آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے موبائل نمبر ڈالنے کے بعد یہاں سینڈ پر کلک کر دیں سینڈ پر کلک کرنے کے بعد ایک کوڈ جیس کا کوڈ آئے گا جسے آپ یہاں پر انٹر کر لینا ہے کوڈ ڈالنے کے بعد یہاں آئی ایگری ویڈ ٹرم کنزیشن پہ کلک کر کے کریٹ ایکاؤن پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہ دونوں پہ ٹریک کرنے کے بعد آپ نے کریٹ ایکاؤن پہ کلک کر کے آگے پڑھ جائے کریٹ ایکاؤن پہ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے آپ کا ایکسپیئنس کے بارے میں پوچھے گا جہاں چار پانچ چھے آپ نے اس پہ کیا نمبر دینا چاہتے ہیں اس پہ کلک کر لینا آپ نے کلک کرنے کے بعد ایک پیج آپ کو کھل کر کے آگا جو آپ کا ڈی ریڈی ہو جائے گا تو یہ آپ نے اپنا ڈی اس طریقے سے ریجٹریشن کرنا ہے کیوپر اور یہ ریجٹریشن ہونے کے بعد کچھ اس طریقے سے پیج کھل کر کے آئے گا آپ کے سامنے جو اسکرین پہ آپ کا نام دکھے گا آپ نے وہاں کلک کرنا ہے وہاں کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک پیچ کھل کر کے آئے گا جس کے اندر آپ کو آپ کا کاؤنٹریکٹ دکھائے گا تو اس کاؤنٹریکٹ کو کس طریقے سے آپ نے اپروف کرنا ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے چل دا ہوں اور ایک بھی سیکنڈ آپ اسکیپ نہ کریں اس ویڈیو کو تو آپ کو پوری صحیح سے جانکاری مل سکے گی یہ آپ نے نام پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے پیچ کھل کر کے آئے گا آپ کا نام ہو جو بھی ایسے پیچ کھل کر کے آئے گا تو آپ نے جانا یہاں نیچے نیچے یہاں پر آپ کو ملے گا ایک جگہ view and review job contracts view and review job contracts ایسا آپ کے پاس view and review contracts اس پہ آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طریقے سے پیچ کھل کر کے آئے گا ایسے پیچ کھلے گا اور ایک آپ کو یہاں پر توراً فوڈ آئے گا جس سے آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اور ویریفائی کرنا ہے تو آپ کا ایکاؤنٹ پورا کھول جائے گئی ہے پھر ایسا آپ کا پیج کھل کر کے آجائے گا سامنے تو آپ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا نیچے جائیں گے آپ scroll کر کے scroll کر کے نیچے جانے کے بعد آپ نے یہاں پر جا کر کے یہ ویو والا اپسن ہے نا ویو والے اپسن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک پیج کھل کر کے ایسے پیج کھل کر کے آگا جس کے اندر آپ کو یہ کانٹریکٹ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ آپ کا کانٹریکٹ دیکھنے لگے گا تو ایسے اب اپنا کانٹریکٹ جو چیک کر سکتے ہیں چیک کرنے کے بعد آپ نے یہ پورا چیک کرنے کے بعد آپ کو نیچے جانا ہے نیچے جانے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں سے اپروب کرنا ہے یہ اپروب آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے آپ کا کانٹریکٹ یہاں جب آپ نیچ کریں گے تو ایک بار اور اپروپ کرنے کے لیے مانگے گا وہاں سے آپ فائنل اپروپ کرنے کے بعد ایک میسے جائے گا سکسیسپول کا پھر آپ آگے جا کر کے اسے پرنٹ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو ابھی یہ بھی جاننا ہے کہ کس طریقے سے اسے کنپرم کریں اور پرنٹ کریں تو یہ کے ویڈیوز میں آپ کمنٹ کریں آپ کو جلد ہی جو ہے ایک لنک شیئر کیا جائے گا جس کے اندر بتایا جائے گا کس طریقے سے آپ اپنا کونٹیکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں